دلی سے نممن کا سفر اور سستہ ہو گیا ہے ایئر سہارا نے آج اعلان کیا کہ وہ صرف سارے سترہ ہزار روپے میں اس روٹ کا ریٹن ٹکٹ دے گی حالانکہ یہ ٹکٹ اس سارے قریب دو ہزار لوگوں کو ہی ملے گا دلی سے ششر سنہا کے رپورٹ نئے سال میں یہ سہارا کی فلائٹ سے لندن دلی کا ریٹن ٹکٹ سرف سارے سترہ ہزار روپے میں مل لہا ہے اس پلان میں ریعیتی قرائے پر ہر اڑان میں قریب سولہ سیٹیں ہوں گی دس ہزار روپے مول ٹکٹ کی قیمت ہوگی اور اس پر قریب سارے سات ہزار روپے کا ٹیکس یعنی ٹکٹ کی کل قیمت ہوگی سارے سترہ ہزار روپے منگلوار سے ان ٹکٹوں کی بکنگ شروع ہوگی اور ان ٹکٹ پر سفر اگلے سال تین جنوری تک کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ٹکٹ صرف شروعاتی آفر ہے ہم سمیں سمیں پر آکوشت قرائیوں کا اعلان کرتے ہیں لیکن یہ قرائیہ سبھی کو نہیں ملے گا کیول دو اجا چھے یا ترہی ریعیتی قرائے کا فائدہ اٹھائیں گے لندن کے لیے ایر سہرہ کی پہلی اوڑان چھے جنوری سے شروع ہو رہی ہے جبکہ اس راستے پر پہلے سے ہی ایر انڈیا، بریٹس شیئر ویز، ورڈین اٹلانٹک اور جیٹ ایر ویز کی اوڑانے اوکلپ ہیں سولہ جنوری کے بعد لندن آنے جانے کے لیے ایر انڈیا کی اوڑانوں پر اٹھارہ ہزار نو سن نبی روپے کے علاوہ ساڑھے سات ہزار روپے ٹیکس دینے ہوں گے بریٹس شیئر ویز اور ورڈین اٹلانٹک کی اوڑانوں پر تیس ہزار چار سو پچھتر روپے کیرائے کے ساتھ سات ہزار آٹھ سو روپے ٹیکس دینے ہوگا جیٹ ایر ویز کی اوڑان کے لیے اٹھارہ ہزار روپے کے مول کیرائے کے ساتھ سات ہزار آٹھ سو روپے ٹیکس دینے ہوں گے یعنی اس روٹ پر سبھی ایر لائنز کا کیرائے سہارہ کی شروعاتی افر سے زیادہ ہے اس کے باپ جد جانکار نہیں مانتے کہ ایر لائنز کی رائے کم کرنے والی ہیں آلٹی میٹلی جسے مارکٹنگ میں ہم کہتے ہیں سکننگ مکرین تو آپ کو ایک یلڈ مینجمنٹ کرنی پڑے گی جس میں آپ کو فرس کلاس بزنس کلاس اور فل فیئر ایکانومی اور کچھ فلپ ٹریفک جو ہے وہ اٹھارہ بیس ہزار کا ہوگا تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ باقی ایر لائن اپنا فیئر کم کریں گی سہارہ کی اس سکن پر دوسری ایر لائن کمپنیاں بس اتنا ہی کہہ رہی ہیں کس سے عام یاتریوں کو فائدہ ہی ہوگا شیشر سنہا آواز ڈلی